امید ہے بفضل تعالیٰ آپ سب خیر و آفیت ہوں گے ویسام کیلی گرافی ہے اور آج ہمارا آٹھمہ لیکچر ہے شورٹ کورس الحمدللہ چل رہے پندرہ کلاسیں مکمل ہوں گی آج ہم ہاف سے آگے بڑھ چکے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم جو لیٹر سکھنے والے ہیں وہ نون واؤ اور خاہ ہے پھر آگے لام علی فلا اور دو آنکھو بلی ہا اور یا رہ جائیں گے تو وہ پھر ہم نیکس لیکچر میں انشاءاللہ سیکھیں گے ٹھیک ہے تو آج کی کلاس ہم بڑھاتے ہیں آگے نون بہت آسان ہے آج ہمارا کام بھی تھوڑا ہے کلاس کا ہم آج زیادہ وقت نہیں لوں گا کل ہماری کلاس کافی لمبی ہو گئی تھی تو نون لکھنے کے لیے سب سے پہلے میزان بناتے ہیں اور جو میزان ہوگا وہ ایسے دو نکات لگانا ہوں کے پہلے دو نکات لگا کر سٹریٹ لائنز والیکم اسلام ورحمت اللہ ٹھیک ہے مکمل میزان بنا کر لکھا کریں کیونکہ جب ہم سٹارٹنگ میں ہوتے ہیں جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ میزان بنا کر سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ایسا الفاظ کی جو صحیح شیپ ہے نا وہ آپ سب کو سمجھ آتی ہے جی والیکم اسلام ورحمت اللہ اب دیکھئے اوپر والا سٹروک ایک نکتہ والیکم اسلام ورحمت اللہ جی آپ سب کا کیا حال ہے ٹھیک تھا کہ دیکھئے اب یہ سٹروک کیسے سٹارٹ ہوگا یہ سمجھئے یہاں کلم رکھنی ہے اس پوائنٹ پھر ٹھیک ہے اور سٹروک بنانا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے پورا یہاں تک سٹروک آئے گا اب بھاریک پارٹ نیچے نکلا اب دیکھئے تقریبا یہ ٹو اینڈ ہاف نکا تک چلا گیا ٹھیک ہے بھاریک پارٹ ڈال کر اب یہاں سے مزید ایک نکتہ دو نکات اور آدھا نکتہ مزید یہاں تک اب ہم نیچے آئیں گے نون کی شیپ بنانے کے لئے اب دیکھئے شیپ کیسے بنے گی یہاں کلم رکھنی ہے اور مومنٹ دیکھئے یہ چیز ٹھیک ہے نیچے بھی آئے ہیں اور ادھر کو موو کیا ہے پھر یہ کرو بنی ہے اب اسی کی اپوزٹ ڈیریکشن یہ بلکل ویسے ہی شیپ ہے جیسے ہم سین اور سواد میں اینڈنگ پارٹ بناتے ہیں ایک دو اور یہ تین پورے تین نکات آگے والا پارٹ دیکھیں یہاں کلم رکھنی ہے اور ظلف بنانی ہے ظلف بنانے کا طریقہ میں نے سمجھایا ہے یہ جس آدھی کلم لگے گی پورا کتنی لگتا ظلف بنانے میں اور یہ نون کا نکتہ درمیان میں آئے گا تو یہ نون کی شیپ ایسے بنے گی ٹھیک ہے اب نون کے اندر یہ تو ہے اس کی پرائمری شیپ یہ والی پرائمری اب اس میں سکینڈوی شیپ بھی ہیں پہلی شیپ دیکھئے باگ کی طرح سٹوک منانا ہے والیکم اسلام رحمت اللہ یہ باگ کی طرح سٹوک منانایا اور ایک آوٹر کنیکشن دیا اور باگ کی طرح ہی موو کرنا ہے اوپر زیادہ اٹھنا ہے اس کے برابر تک اٹھنا ہے اور اس کے اندر بھی تین نکات آئیں گے اب چار نکات نہیں آئیں تین نکات یہ بھی نون ہے اور یہ اس کی سکینڈوی شیپ ہے ٹھیک ہے مزید آگے بڑھتے ہیں نون کی ایک اور سکینڈوی شیپ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلا سٹوک بلکل یہ والا دھائی نکات والا اب یہاں سے ایک میڈ کنیکشن بنانا ہے اس کے پیرل چلنا ہے اور اینڈنگ کرتے کرتے ہم نے ایک نکتہ اوپر اٹھ جانا ہے یہاں سے ایک نکتہ اوپر اور اس کے یہاں اندر بھی ایک نکتہ آج ہے یہ بھی نون ہے ٹھیک ہے اب ڈیر نکتہ اور یہ جو سٹارٹنگ تھی ہے وہ ایسے یہ ڈھائی نکات اور یہ جو آگے جوائننگ ہوئی ہے آدھا نکتہ مزید اس کا ایڈ ہو جائے گا آدھے سے تھوڑا زیادہ ہی ایڈ ہوتا ہے تھوڑا بڑھا ہے آدھے سے تو یہ نون کی یہ بھی سکینڈوی شیپ ہے ٹھیک ہے اب نون کے اندر ایک اور شیپ بھی نظر آتی ہے جو سکینڈی شیپ ہے اس میں پہلا سٹروک ایسے ہی بنے گا جیسے ہم نے یہ بنایا اور اینڈنگ پارٹ سین اور سوادھ کے جیسے ایک ہم نے دیکھا تھا یہ یہ بھی نون ہے اور یہ جو لیندھ ہے یہ ولی یہ غریبل ہے بڑی کی جا سکتی ہے اور یہ بھی ایک سکینڈوی شیپ ہے تو نون کی یہ چار شیپ ہیں جو ہم نے آج سیکھی آگے بڑھتے ہیں اب واو دیکھتے ہیں کل ہم نے فاور کاف سیکھا تھا بلکل ویسے ہی واو بھی بنتا ہے فیس اس کا دیکھئے تو یہ ولی شیپ اب آپ سب کو پہلے ہی آتی ہوگی ایون کی اس کی ساری شیپس یہ پارٹ اب دیکھئے بلکل اس چکا سے نیچے اتریں گے ہم ڈھائی نکالت مومنٹ سمجھئے یہ دیکھئے گا یہاں تک آئے آگے کی مومنٹ دیکھئے اب یہ چیز اوپر کو اٹھے کی ایک نکتا اور ٹوٹلی چار نکالت ٹھیک ہے اسی میں جو انڈنگ پارٹ ہے نا واو کا اچھا اوپر سے دیکھیں بلکل ویسے ہی ڈیر نکتا ہے گا اس پہ میں نے زیادہ ایکسپرینیشن نہیں دی کیونکہ کل کی کلاس میں ہم نے اس کو بہت افصیل سے سمجھا تھا اسی میں دیکھئے ایک اور چیز اینڈنگ پارٹ کے حوالے سے یہ پرائمری شیپ ہے اس میں اینڈنگ پارٹ کچھ زیادہ اپر اٹھ رہا ہے اس میں دیکھئے آدھا نکتہ پر اٹھ رہا ہے لیکن اس میں یہاں پورا ایک نکتہ آ رہا ہے اور یہ ایک سکینڈری شیپ ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب جیسے کہ ہم نے فاور کاف میں مزید شیپس دیکھی تھیں جس طرح یہ والی ایسے ہی یہ وال میں بھی بنتی ہے تو یہ اوپر سے ڈیڑھ نکتہ ادھا سے بھی ڈیڑھ نکتہ ٹھیک ہے اور یہ نیچے کتنا ہوتھ رہے گا ایک اور دو ڈھائی نکات اب تھرڈ شیپ رہ گی جو بلکل گلائی والی تھی کل کے کلاس میں پتہ نہیں میں نے یہ شیپ کرائی ہے یا نہیں بلکل بند شیپ سے میں یہ ایک نکتہ میں ہے ایک آپ ٹھیک ہے تو یہ واو کی یہ بھی سکینڈی شیپ ہے اور یہ بھی سکینڈی شیپ ہے اب آتے ہیں ہا کی طرف ہا جو سنگل ہے جسا میرے نام میں الگ سے ہا آتی ہے اس ہا کی شیپ سمجھئے اس کو بنانے کے لیے پہلے تین نکات لگانا ہوں گے سیدھی لائن میں تین نکات لگا کر میزان بنایا اور یہاں اوپر سے ڈیڑھ نکتہ ٹھیک ہے ڈیڑھ نکتے کے اندر سے سٹوک بنانا ہے یہاں سے یہ چیز ٹھیک ہے اب یہاں سے ایک انہر کنیکشن بنا کر اس کو اوپر اٹھانا ہے کتنا ایک نکتے تک یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوبارہ سے بناتے ہیں اس کو یہ چیز ایسا کہہ لیں جیسے الٹا میم ہو یہ تو کھما دے تو میم بھی بنتا ہے میم کی شیپ ہم نے پڑی تھی اس طرح سے میم تھا اس کو ہلکا سا اوپر کو بڑھا دیں تو یہ ہاں بن جاتا ہے تو میم اور ہاں کافی ملتے جلتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک نکتہ پہلے اس کے اندر سے لے جائے گی تو یہ ہاں کی شیپ ہے اب دیکھئے جوائنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں پہلے نون کی بات کرتے ہیں نون کا جو جوائنٹ ہوتا ہے بلکل باک ہے جیسے ہوتا ہے دیکھئے اگر ہم نے نون کو میم کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے تو باک کی طرح کا شیپ ہے نون میم ٹھیک ہے نون بار کیونکہ با کی تختی اور نون کی تختی یا کی تختی تا کی تختی یہ سب ایک جیسے ہوتی ہیں نون آئین آئی بال دیکھیں کتنی چھوٹی ہے نون کے ساتھ آئین اس طرح بنے گا ٹھیک ہے مزید آگے چلتے ہیں اب نون کی اینڈنگ شیپ دیکھتے ہیں دیکھیں کتنی چھوٹی ہے دیکھیں کتنی چھوٹی ہے تین طرح کا نون تو یہ سٹارٹنگ شیپ آگے یہ والی میڈ شیپ آگے اور یہ اینڈنگ شیپ آگے تو اینڈ پر سیم ہوتا ہے نون آئین چلیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں دیکھیں نون کا پارٹ بنا کر مومنٹ ہماری دیکھیں کس طرح کی ہوگی یہ مومنٹ دیکھیں یہ چیز یہ اگر ہماری نیچے والی لائن ہے تو اس سے ایک اور یہ دو نکار تک اوپر آنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں نائنٹی ڈگری پر کلم رکھنی ہے نائنٹی ڈگری پر کلم رکھیں پہلے نیچے کو آنا ہے مطلب یہ اب سٹروک ہوگا ایسے نیچے اوپر اور پھر گھوما دیں اور پھر ایسے اوپر کچھیں تو یہ نون کے ساتھ آئین ایسا مانے کی مزید ایکسامپلز میں اس کی لکھتا ہوں موسیقی 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 نون تو ٹھیک ہے یا زوائن سٹارٹنگ شیپ یہ والا پارٹ دیکھیں اس رہے سے ایک سٹوڈنٹ کہہ رہے تھے کہ اس کے آگے والا پارٹ کی سمجھ نہیں آتی یہ جو لائن ہے نا یہ دیکھیں اس پوائنٹ سے ہم نے ایک سے آدھا نکتہ آگے آنا ہے ٹھیک ہے اور اس سے آدھا نکتہ نیچے رہنا ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ پوائنٹ بنتا ہے یہاں سے یہ شیپ پوائنٹ کی اب یہ شیپ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے یہ دیکھیں سٹارٹنگ کے نکتے ہلک اچھا اوپر جانا ہے اور پھر نیچے آنا ہے یہ تو پھر یہ نوک بنتی ہے اور ذرا خوبصورت لگتی ہے آئین کے بعد یہاں ہم بناتے ہیں سین اور پھر نون تو یہ آسان ہے نا مشکل نہیں لگ رہا ہوگا یہ آج کا سبق ہم سیکھ چکے ہیں پہلے اس وجہ سے آئین سین نون اب یہ دیکھیں یہاں پھر اگین ایک اینڈنگ شیپ آگئی اب بات کرتے ہیں سوات کی تو سوات کے حوالے سوری واو کی واو کے حوالے سی ہے کہ یہ ہے تو یہ انڈیویجول ہی آتا ہے یا پھر یہ جوائنٹ میں آتا ہے جیسے اینڈنگ شیپ اسنا دیکھئے ہم لکھتے ہیں نون اور واو تو واو یہاں اینڈنگ شیپ آگئی اور نون کی سٹارٹنگ شیپ آگئی ہاں انڈیویجول ہی لکھا جاتا ہے جیسے ہاں ہم نون ہاں لکھیں تو جو نا ہاں ہم نے آج سیکھئے نون ہاں تو یہ ایسے انڈیویجول ہی آتی ہے جوائنٹ میں نہیں آتی یا تو ایسے جوائنٹ کا طریقہ یا تو یہ ہے یا پھر انڈیویجول آئے گی اچھا میں ایک ورے لکھتا ہوں آپ سب مجھے بتائیے کہ میں نے کیا لکھا ہے ذرا تیار ہو کر بیٹھئے و علیکم اسلام و رحمت اللہ مجھے 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 موسیقی چلیں یہ پڑھیں ایسا نہیں پڑھنا کہ مطلب پورا بڑھ جسا یہ آئین سینن آسن بن رہا ہے ایسا نہیں مطلب توڑ کر کے بتائیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس طرح کر کے بتائیں کیا یہ پڑھا جا رہا ہے آپ سب سے کوشش کوشش کرنے سے پڑھا جائے گا آپ نے ویسے بھی سارے لیکچرز نہیں لیے سارے لیکچرز لیے ہوتے تو آجا پیسے نہ کہتے جی بہت اچھی بات ہے اگر پڑھ لیں گے کیونکہ آگے جو ہماری کلاس ہے اس کے بعد کا جو لیکچر ہوگا وہ کمپاؤنڈ کنیکشنز پر ہوگا جی بلکل آپ صحیح لکھ رہے ہیں یہ پہلے ہمارا آئین ہے یہ آئین ہے پھر نون ہے پھر یا ہے سین ہے فا میم نون پا نون جی بلکل بلکل یہ کمپاؤنڈ کنیکشن ہے میں نے پہلے آئین لکھا ہے اس کے ساتھ نون جوائن کیا ہے پھر اس کے ساتھ یا جوائن کیا ہے پھر سین پھر فا پھر میم پھر نون پھر با پھر نون تو ایسے کر کے کمپاؤنڈ کنیکشن بنائے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے بنائے اس لئے گیا کہ آپ سب کو سمجھ آئے کہ الفاظ کی جو جوائننگ ہے وہ کس طور پر یا کس طریقے سے کی جاتی ہے زیادہ سمجھ آگیا ہے جی الحمدللہ اچھی بات ہے سمجھ آگی آگے ہماری آخری کلاس ہے سٹائنلون شیپس کے حوالے سے جس میں صرف اور صرف دونکھ والی ہا رہ گی ہے اور یا اور لا ملیف لا ملیف تو ہم لاس سیشن میں سیکھ چکے ہیں لیکن دوبارہ سے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی مین جو تفصیلی گفتگو رہ گی نا وہ ہا کی شیپ پر اور یا کی شیپ پر ہوگی ٹھیک ہے تو میں ایک دو اگزامپل سے مزید اس کے ایٹ کرتا ہوں آپ لوگ کیا لکھوانا چاہتے ہیں مزید اگزامپل کے ساتھ ٹھیک ہے اچھی بات ہے حروف کا ہی پتہ لگنا چاہیے کیونکہ ہمارا بیسک جو گول ہے ابھی تک وہ یہی ہے کہ ہم لکھوے الفاظ کو پڑھ سکیں ہم نے آیا کمپوزیشن تو نہیں نہ کرنی ہم نے ایفٹر کمپوزیشن کرنی ہے تو ایفٹر کمپوزیشن کو سمجھنے کے لیے یا پھر لکھنے کے لیے ہمیں الفاظ کی سمجھ ہونے چاہیے ان کے جوائنٹس کی سمجھ ہونے چاہیے تو وہ چیزیں الحمدللہ بہت اچھے سے کور ہو رہی ہیں اور آپ سب بہت اچھے سے کر رہے ہیں اچھی بات ہے الحمدللہ اب ایک اور میں لکھتا ہوں حمزہ تو وہ عائن جیسی ہوتی ہے وہ تو کر لیں گے انشاءاللہ چیزیں سمجھانے� کچیزیں کچی کپوزشن تو بہت recycہ تو بہت چیزیں چیزیں begانوین کچھنے یا پتلا Route اب پڑھیں اس کو اچھا بتائیں کہ میم کے بعد کیا لکھا ہوا ہے بتائیے بتائیے اب یہاں آکر آپ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں نہیں ابھی نام نہیں لکھنے ابھی اس پر توجہ دیجئے میم کے بعد کیا لکھا ہوا ہے میم کے بعد کونسا لفظ ہے ہاں بالکل بھی نہیں ہے یہ غلط ہو گیا آپ سب دوبارہ سے توجہ سے دیکھیں دیکھیں میم کے بعد اگر ہاں بنانی ہوتی نا تو میں یہ جوائنٹ لیتا نا ڈیریکٹ والا یا تو یہاں سے ڈیریکٹ آکے یہ ہاں بنا دیتا اس طرح سے یا پھر اس طرح کر کے یہ اوپر ہاں بنا دیتا ٹھیک ہے نا یہ جوائنٹ بنتے ہیں تو یہاں دیکھئے کیونکہ میم کے بعد اٹھان آ رہی ہے نا تو یہ جو اٹھان ہوتی ہے نا یا تو نون ہوتی ہے یا با ہوتی ہے یا تا ہوتی ہے یا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ سب نون کہہ رہے ہیں تو میں نون ہی بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے بعد میں خا آ گیا پھر فا آ گیا آگے پڑھئے فا کے بعد پڑھئے کیا ہو سکتا ہے مکمل پڑھیں سوا تک فا کے بعد سوا تک پڑھیں والیکم اسلام رحمت اللہ وبرکاتہ پڑھئے پڑھئے فا کے بعد سوا تک پڑھئے ٹھیک ہے کچھ سٹوڈنس ٹھیک بتا رہے ہیں کچھ نے مزید گور کرنا ہے بھی دیکھیں فا کے بعد مطلب یہ جو شوشہ ہے یہ نون بھی ہو سکتا ہے یا بھی تا بھی ٹھیک ہے اور آگے مزید دیکھیں یہ جو پارٹ ہے نون والا پارٹ تو یہ ہو گیا نا اتنا سا اتنا سا آگے یہ پھر سے اٹھان ہے تو یہ یا ہو سکتی ہے با ہو سکتی ہے تا ہو سکتی ہے نون ہو سکتی ہے اور پھر سواد آ گیا پھر میم آ گیا ہم اس کو سواد نہیں دعوت کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک کمپاؤنڈ کنیکشن ہے یہ بنائے اس لئے گیا کہ آپ سب کو ذرا واضح ہو جائے اپس ہوتا ہے ایڈیشن ہوتی ہے ایک ٹھیک ہے یہ بہت خوبصورت سکرپٹ ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے تو آج کی کلاس ہماری ہاں اینڈ ہوتی ہے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں دیکھیں سواد کے بعد والی جو اٹھانے نا یہ سواد کا حصہ ہے اب یہاں ایک تفصیل میں بتاتا ہوں تھوڑی سی سمجھے گا دیکھیں سواد کے بعد اگر علیف لکھنا ہے تو سواد کو واضح کرنے کے لئے ایک اٹھان ہوتی ہے جساں یہ دیکھئے یہ سواد ہے نا سیمپل اس میں یہ ایک اٹھان ہوتی ہے تو یہ سواد کی مقصوصیت ہوتی ہے اب دیکھیں اگر ہم توا کے ساتھ علیف لکھنے والے ہیں تو کیسا سے لکھا جائے گا یہاں سٹاپ کریں اور ڈیریکٹ اوپر تو آن کے بعد سوشہ نہیں ہوتا سواد کے بعد ہوتا ہے اور یہ وہی والا سوشہ ہے ٹھیک ہے یہ اٹھان نہیں ہے یہ سواد کا حصہ ہے جی بالکل الحمدللہ جی فا کے بعد نون با بھی ہو سکتا ہے یا بھی ہو سکتا ہے تا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ با یا تا نون کی شیف ایک جیسی ہوتی ہے چاہے مینڈ میں آجائے چاہے سٹارٹ میں آجائے اینڈنگ تھوڑی چینج ہوتی ہیں آج کا لیکچر بس یہاں تا کی تھا آپ لوگ اپنے پرکٹس چاری رکھیں کیونکہ ہمارا جو کام ہے یہ مفردات والا اپنے اختیام کو پہنچنے والا ہے اس کے بعد ہم نے کمپوزیشنز پر آجان ہے اپسٹر کمپوزیشنز پر تو اس میں ہماری تفصیلی گفتگو ہوا کرے گی اس کے اندر میں نے آپ سب کو آپ سب کی نظر بھی ہو سکتا ہے جیسی ہماری تفصیلی گفتگو ہوا کرے گی کچھ 3D کمپوزیشنز کرنی ہیں 3D کمپوزیشنز سمجھانی ہیں تو اس لیے ریڈی رہیے وہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے وہ پینسل کے ذریعے بھی کچھ چیزیں میں نے سکیچ آؤٹ کر کے سمجھانی ہیں اور پھر کمپوز کرنے کا طریقہ بھی سمجھانا ہے کلم کے ذریعے پھر انشاءاللہ ایک دفعہ ہم اپسٹر کمپوزیشنز پر آجائیں تو پھر اس کورس کے اند پر جیسے میں نے آپ سب کو بولا ہوئی ہوا تھا کہ آپ سب کے لیے سرپرائز گفت ہے اس کے بارے میں بھی آپ سب کو بتانا ہے انشاءاللہ جی جی حمزہ آئین کی طرح ہوتی ہے وہ چیزیں تو نیکس کلاس میں ہو جاتی ہیں حمزہ بنانے کا نا دو طریقے ہیں یا تو ہم آئین لکھیں پہلے پوری یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے ایک تو طریقہ یہ ہے حمزہ بنانے کا اور دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سٹارٹنگ دیکھئے سٹارٹنگ تھوڑی سی چینج گولا ہی بھلا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے سیم یہ دونوں طرح سے ہمزہ بنانے جائے سکتی ہے پینٹنگ کا مٹیریل پینٹنگ کورس چونس ہے نا اس کے اندر آپ سب کے پاس کینویسز ہونے چاہیے آپ کی پسند کے کلرز ہونے چاہیے وہ بھی اکرالک کلرز اکرالک میڈیم اور خاص طور پر وائٹ پینٹ مارکر بہت ضروری ہے کیونکہ وائٹ پینٹ مارکر کے حوالے سے بہت افصیلی چیزیں ہیں پینٹنگ کورس کے اندر انشاءاللہ باقی جیسا کہ لاس کلاس میں میں نے انناؤنس کیا تھا کہ میری جو بک ہے ویسام کیلگ دعافی پر جو راسہ ہے وہ مجھ تک پہنچنے والا ہے اس کا آرڈر میں نے دیا ہوا ہے اس کی میں نے ابھی دس کوپیز مانگوائی ہیں اور اس دس کوپیز میں جو پہلے دس سلوٹس ہیں جو پہلے دس کوپیز ہوں گی وہ جتنے سٹوڈنٹس پہلے آکر مجھ سے پرچیس کر لیں گے ان کو ایکچول پرائز ٹو تھاؤزنگ ہے لیکن کیونکہ میری پہلی بک ہے اور پہلی دفعہ میں نے شائع کروائی ہے تو اس لیے جو پہلے دس سلوٹس ہوں گے ان کو فیفٹین ہنڈر میں میں دے رہا ہوں ڈی سی الگ ہوں گے ٹھیک ہے تو جو مجھے پہلے ٹیکس کریں گے ان کو لائن میں رکھ لوں گا اور جو دس کے بعد آتے جائیں گے پھر ان سے معذرت ہوتی رہے گی کیونکہ پھر میں دوبارہ سے انشاءاللہ جب آرڈر کروں گا پھر زیادہ مگواؤں گا بھی خود سے دس مگوائی ہیں ایک دفعہ دیکھنی بھی ہے اس پر ریویو بنانا ہے اس پر ویڈیوز بنانی ہے اور پھر جو دس سلوٹس کو بھیجوں گا جو دس ٹوڈنٹس ہوں گے ان کے بھی ریویوز لیے جائیں گے بک کے حوالے سے تو انشاءاللہ یہ ایک اچھی چیز آپ سب کے سامنے آرہی ہے اس میں مفردات ہوں گے مرکبات ہوں گے اور ایک پیج آیا کمپوزیشن کا ہے کچھ پیجز اسمال خسنہ اور اسمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپوزیشن کے ہیں اور ابسٹر کمپوزیشن کے بھی ہیں پیجز تو اس طرح نا یہ فرسٹ ایڈیشن ہے میرا اس کے بعد انشاءاللہ جیسے وقت گزرتا جائے گا ایڈیشن میں بھی سیکنڈ ایڈیشن تھرڈ ایڈیشن آتا رہے گا مزید اس میں کمپوزیشن اور آیا کمپوزیشن اور اسمال سنا کمپوزیشن ایڈ ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ ابھی فرسٹ ہے تو آپ لوگ اس بارے میں بھی سوچئے اور اس بارے میں بہت زیادہ سوچیں کیونکہ یہ پریکٹس بہت ضروری ہے چلیے انشاءاللہ نیکس کلاس میں سوری آور سی شپمنٹ آویٹیبل نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ چیز بھی ویلیبل ہو جائے لیکن ابھی اویلیبل نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آور سی سٹورڈنٹس ہیں وہ اپنے کونٹریکس جو پاکستانی اور ریلیٹیبل ہیں ان سے کر کے وہ شپمنٹ کروا سکتے ہیں چلیے ٹھیک ہے آپ سب اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملاقات کریں گے اب کلاس ہماری ہوگی انشاءاللہ پرسوں مطلب آج منگل ہے جو میرے رات والے دن کلاس ہوگی چلیے آپ سب اپنا خیار رکھیں میں ویڈیو اویلیبل کرتا ہوں پکچر شیئر کرتا ہوں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ